اس ویڈیو میں آپ کو جو رسکیو مونون ٹو میں خیبر پختون خواہ حکومت نے نئی سامیاں ڈالی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے اگر آپ نے یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ میرا چینل سبسکرائک دی رہے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ جابز اپ ڈیٹس مل سکیں خیبر پختون خواہ حکومت نے رسکیو مونون ٹو کو درہ کاروسی کرنے کے لیے اپنے ازلا میں بہت سے سامیوں کے اعلان کیا ہے جس میں سب سے پہلے اس نے اسٹیشن انچارج جس کی آٹھ پوسٹ ہیں اس کے لیے آپ بی ایس سی یا بی او ہونا چاہیے ڈپلومہ کے ساتھ ٹیکنالوجی نرسنگ اور ایک سال کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے عمر بیس سے تیس سال ہونے چاہیے اس کے بعد کنٹرول روم انچارج ہے بی پی ایس سولہ اس کی چار سامی ہیں اور اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے انفرمیشن میں اس میں آپ اپنے پاس ایکسپیرنس ہونے چاہیے ہے اس میں ایس لیمٹ 20 سے تیس سال سال آپس اسسنٹ اس کو بی پی ایس سولہ گریڈ اور اس کی چار سامی ہیں اس کی بیچلر ڈگری ہونے چاہیے اور آپ اپنے پاس اس کا دو سالہ ایکسپیرنس بھی ٹھائیں کمپیوٹر آپ اپریٹر جو ایک بی اتسان ٹگری ہے اس کے لیے آپ کی بی بی اس س��ہ اور اس کی سملہ Salehadی اہیس 18 ہیں اس کے لئے آپ کو بی ایس کمپیوٹر کی ڈگریوں چاہیے یا آپ کو بس کمپیوٹر کا ڈپلومہ چاہیے جس میں آپ کو بس دو سالہ ورکنگ اسپیئنس بھی ہونا چاہیے عمر اٹھانہ سے تیس سال ہے ٹرانسپورٹ مینٹیننس انسپیکٹر اس کا بی بی ایس چودہ ہے اس کی چار سامیہ ہے اور اس کے لئے آپ کو ڈپلومہ چاہیے آٹو موبیل میں اور تین سے پانچ سال در کا ایکسپیئنس ہونا چاہیے اکاؤنٹ ایسسٹنٹ چودہ گریڈ ہے چار سامیہ ہیں اس میں آپ کو بی کم ہونے چاہیے کسی اچھے انسٹیٹوٹ سے اور ایک سالہ ایکسپیئنس بھی ہونے چاہیے بیس سے تیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے ہیپٹ انٹ چارج سکیل بارہ ہے اور اس کی سامیہیں بتیس ہیں اس کے لئے آپ کے باس پیرامیٹیکل ڈپلومہ چاہیے یا نرسنگ اور ایک سالہ ایکسپیئنس ہونا چاہیے عمر کے حد 18 سے 30 سال ہے وائرلیس ٹکنیشن بی بی ایس بارہ اس کے لئے چار سامیہ ہیں اور اس کے لئے آپ کے پاس ایفسی یا پھر ڈپلومہ الیکٹرانیکس میں اور بیس سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے لئے لیڈ فائر اسکیور بی بی ایس بارہ اس کے لئے بتیس سامیہ ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس ڈپلومہ چاہیے میکنیکل انجیرنگ میں اور ایک سالہ ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے امرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن بی پیس بارہ چوراسی عسامیہ اس کے لیے اور پیرا میڈیکل ڈپلومہ چاہیے آپ کے بعد یا پر نرسنگ اور ایکسپیرنس بھی کچھ ہونا چاہیے اور اٹھارہ سے تیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی عسامیہ نے جانی ہے آپ اپنی جو آپ کے پریفر ہے جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے کمپیٹیبل ہیں جس کے ساتھ آپ اس میں اپلائی کریں اس کے بعد فائر رسکیور ہے بی پی ایس ایلیون ففٹی سکس عسامیہ اس کا ڈپلومہ چاہیے یا فسی پری انجیننگ ہون چاہیے اس کے لیے آپ گز اٹھارہ سے تیس سال آپ کے ایج لیمٹ ہے اس کے بعد ڈی آر ڈی رسکیور ہے اس کی اٹھائیس عسامیہ ہے اور ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجیننگ سیول یا میکنیکل یا الیکٹرونکس میں ہونے چاہیے 20 سے 30 سال حساس دی ایکٹھریکل ٹیکنیشن بی پی ایس ایلیون ہے چار حسامیہ ہیں اس کا ڈتپلومہ ان اکٹھریکل ٹیکنالوجی ہونے چاہیے اور ڈپلومہ بھی تھوڑا بہت ہونے چاہیے واسس کے لیے 20 سے 30 سال حساس ہلیمٹ ہے جونیر کلگ بی پی ایس ایلیون اس کی چار حسامیہ ہیں سس سی بیٹھائپنگ knowledge and computer skill with two years experience اس کے بعد auto electrician bps art skill اس کی چار سامی ہیں auto and diesel دو سال کا certificate ہونے چاہیے اور relevant اس کا experience بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس storekeeper bps 6 ہے اس کی چار سامی ہیں matric ہونے چاہیے یا فرماسی کا اس کے پاس heavy machining operator اس کی بارہ اس کے لئے آپ کے پاس middle pass ہونے چاہیے اور کم از کم پانچ سالہ experience بھی ہونے چاہیے اس کے پاس helper ور مشینری ہے اس کی bps 5 ہے اور اس کی بارہ سامی ہے اس کے پاس اس کے لئے آپ کے پاس middle pass ہونے چاہیے driver ltv bps 6 سے 60 سامی ہے 3 سالہ experience ہونے چاہیے آپ کے پاس اس کے لئے اور ltv کا license بھی ہونا چاہیے driver ltv 60 سامی ہے 3 سالہ experience اس کے پاس اس کے لئے آگواز ہونا چاہیے office intendant 8 سامی ہے اس کے لئے آگواز 3 سالہ experience ہونا چاہیے اور office work آپ کو آتا ہو security guard pps 1 ہے 32 اسامی ہے اور middle pass ہونا چاہیے اور اچھی physique ہونے چاہیے اس کے لئے ایک سارمی پرسن بھی apply کر سکتے ہیں اور 3 سالہ experience experience بھی ہو لازمی ہے ڈیٹرین مالی ڈیٹرین مالی چار اسامی ہے اس کے لئے اور لٹریٹ ویڈرین ایکسپیئنس ہونے چاہیے اور sound physique ہونے چاہیے سویپر کی آٹھ سامی ہے اور اس کے لیمٹ 18 سے 40 سال ہے آپ اس میں apply کرنے کے لئے آپ یہ اس کا screen shot لے سکتے ہیں یا پھر میں آپ کو اس کا جو ہے link دے دوں گا نیچے آپ وہاں سے جا کر apply کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو اور ویڈیوز ملتی رہیں thank you, allah offiz